اندر وسطی وٹنگ کی شروعات بڑی خبر سے کرتے ہیں رودھر پیاغ سے بڑی خبر کی دار گھاٹی میں دیجبار رسکیو ابھیان گھال بجرگ اور دیبیانگوں کے لیے ٹرولی سے رسکیو کیا گیا ہے رسکیو کاریوں میں سینہ نے مدد تہار بڑھایا ہے سون پیاغ گوری کون کے بیچ میں پیزد پور کا نرمان کیا گیا ہے جس سے لوگوں کا رسکیو کرنے میں آسانی ہو سکے دیم ایس ایس پی حالات پر مانٹنگ کر رہے ہیں اب تک نوہزار سے زیادہ یادیوں کا رسکیو کیا جا چکا ہے تو پہاڑ پر آپریشن زندگی کے لیے سینہ کی جوان اپی جیجان سے لگے ہوئے ہیں لوگوں کا لگا تھا رسکیو کیا جارہا ہے لوگوں کو سرکشید جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے گھال بجرگ اور دیبیانگوں کے لیے ٹرولی سے رسکیو کی جارہاں ان کے لیے ٹرولی کا انتظام سینہ کی طرف شکیا گیا ہے سون پیا گوری کون کے بیچ میں ایک پیدر پل کا بھی نرمان سینہ نہیں کیا ہے جس سے لوگوں کو جلد سے جلد رسکیو کیا جا سکے دیم ایس ایس پی حالات کی مانٹرنگ کر رہی ہیں اور پلپل کی اپ ڈیٹ مکہ منصی تک پہنچا رہی ہیں اب تک نوہزار سے زیادہ یادنوں کا رسکیو ہو چکا ہے تو رسکیو ابھیان میں سینہ سب سے اہم یوگدان دے رہی ہے لگاتا لوگوں کو مشکل حالاتوں سے نکال کر سرکشے جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے سینہ کے طرف سے میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ جن تیرتی آتروں کو کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے تو ان کا پہلے علاج بھی کیا جا سکے یہ چھے تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں کدار گھاٹی کے آبدہ کی جو کدار گھاٹی میں آئی آبدہ کے منظر کو بیان کر رہی ہیں کیسے یاتروں کا ریسکیو کیا جا رہا ہے بیچ بیچ میں موسم پریشانی کا سبہ بن رہا ہے سینہ نے کمان سمالی ہے حالہ پر سیمدھامی کی نظر ہے اور عدیقاریوں سے پل پل کی وہ اپ ڈیٹ بھی لے رہی ہیں اس کے علاوہ گھوڑے کھچروں کے بھی لیے چارہ پہنچایا جا رہا ہے ہلیکوپٹر سے کئی لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے اور ریسکیو اور بھیان کے تمام سارے جو وہ پرشاسن کی طرف سے انتظام کیا گیا ہیں ان انتظاموں کی تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں سینہ کی طرف سے جو ریسکیو اور بھیان چلا جا رہا ہے کس طرح سے ریسکیو اور بھیان چلا رہا ہے اس کی بھی تصویریں آپ کے سامنے ہیں عجیت راتی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عجیت جس طرح سے سینہ ایک اہم بھومی کا نبارہی ہے ریسکیو اور بھیان میں وہ قابل تاریف لگاتار لوگوں کا ریسکیو تو کیا جا رہا تھا لیکن سینہ کا جب سے چینوک ہیلیکاپٹر ایمائی سیونچین ہیلیکاپٹر اور اس کے علاوہ پیدل مارگوں سے جب لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا اس دوران ریسکیو ابھیان میں کافی زیادہ تیجی آئی ہے فیلحال ابھی کیا کچھ اس سے تھی گراؤن پر اور جو لنچولی اور برچ دین بلی کے پاس سے لوگوں کو پیدل ٹریکنگ کر کے ایش دی آر اپ کے جوانوں کی پرسا گئے رہے ہیں اور انڈی آر اپ کے جوان وہاں پر لگی ان کو لائے جا رہا ہے اور وہ گوری کور تک لاکھر بڑی سنکھیا میں وہاں سے ریسکیو کیا گیا سینکڑو کی سنکھیا میں وہاں سے ریسکیو کیا گیا کیونکہ موسم پل 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 بدل رہا تھا اس وجہ سے ہیلی سرویس بہت کافی ڈشٹرگ رہی لیکن دن بھر آج ریسکیو اپریشن چلا اور ریسکیو اپریشن میں سینکڑو لوگوں کو کعدانات مندیل کے لے کر کے لینچوں نے اور مہابلی تک پیسے ہوئے ہیں تو ان کو لیکن لے کاریان آگیت جارید ہے آجت موخی مندری بھی لگاتار ہر آلات پر نظر بنایا ہوئے ہیں کوئی جانکاری مل پائی کہ ابھی اور کتنے لوگ مطلب مارگوں پر کعدانات دھام میں جگہوں پر ابھی اور فسے ہو سکتی ہیں کوئی آنکھلا کل جو یہ کانکڑا پرسا گیا تھا اس میں تقریباً تین ہزار لوگ موسیقا 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 سنکت کھڑا ہو گیا تھا جس کے بعد مکھی منتی کی مردش پر ہیلی کوپٹر سے بے زبانوں کے لیے چارہ پہنچایا جا رہا ہے دیرادون سے بڑی خبر آبدہ پربابتوں کے لیے راحت نے جھٹے گی بی جے پی چار زلو کے لیے بنائے گئی کمیٹیاں آپ نے اپنی شیطروں میں پربابتوں کی مدد کرنگی کار کرتا راحت کاریوں میں سہیو کے لیے چار کمیٹیاں بنائے گئی ہیں تیری ردر پیاغ اترکاشی علموڑا میں مدد پہنچائی جائے گی پربابت شیطروں کا اس لیے دورہ کرے گی یہ کمیٹی اور اپنی ریپورٹ پارٹی نیتر کو سونپے گی اور چلے بڑھتے آگے آپ کو بڑھا دیکھیں پورو کیونٹ منتری حرق سنگھ جابت نے آبدہ گرس سے کیدار گھاٹی کا دورہ کیا جس کے بعد انہوں نے کیدارنات پیدل مارک رسکیو کو لے کر سرکار پر سوال کھڑے کر دیے کہا کہ سرکار کی ببستہیں لچا رہیں جس طرح سے آبدہ کے بعد پچھلے تین سے چار دنوں سے رسکیو چل رہا ہے اس میں منیجمنٹ کی بہت بڑی کمی ہے دوہزار تیرہ میں آئی بھیانک تازی میں بہت تیجی سے رسکیو کیا گیا لیکن آپ کے دارنات پیدل مارک پر جو رسکیو چل رہا ہے اس نے سرکار کی آبدہ پربندھن کی پور کھول کر دی ہے میں صرف اس نے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی پکٹ میں ہیں